موسیقی اسلام علیکم یہ ویڈیو تھی میری ان لوگوں کے لیے جن کو یہ سمجھ نہیں ہے جنہوں نے بار بار پوچھا تھا کہ کیا اب اٹلی میں صرف ایک ہی کمیشن ہوگا دوسرے کمیشن کی اجازت نہیں ہوگی یہ دو کمیشن ہوں کے تھے اور اس میں جو میں کمیشن ایٹ کرنے لگوں وہ یہ ہے کہ کیسے آپ اس چیز سے بات سکتے ہیں کہ صرف آپ کو ایک ہی کمیشن کی اجازت ہو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کمیشن میں جا کے نہیں بتانی جو ان ریکوارمنٹس کو پورا نہیں کرتی جو آپ کی پولیٹیکل سٹے کے حلاف جاتی ہے جس وجہ سے آپ کو متعلقہ جو ابھی قانون چار رہا ہے دوزار تئیس میں دکھ رہے تو پودروں کے بعد کہ آپ کو وہ ان فوندہ تیسہ کیوں دے رہے ہیں ان فوندہ تیسہ کا مطلب کیا ہے یہ کن وجوہات کی بنا پر ملتا ہے کیسے اس سے بات سکتے ہیں اور کیسے ہم زیادہ قائم لے سکتے ہیں اٹلی میں کہ ہمیں جو اینا پیپر مل سکیں اور کتنے کم ارسے میں ہمیں پیپر مل سکتے ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کمیشن میں جا کے بتانی ہیں جس وجہ سے ہمارے کیس کی ویلیو زیادہ ہوگی اور ہمیں پیپر ملنے کے جلدی چانس ہوں گے پروکسیون انٹرنیشنالے کا جو آپ پولیٹیکل سٹے زیلو کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کے علاوہ کیا کیا کیمپ کی زیل کرانی چاہیے یا ہمیں کیمپ سے باہر رہنا چاہیے یہ بھی لوگوں کا قویشن تھا اس سب کے جو بھی جواب ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ڈیٹیل میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا دیہان سے ویڈیو کو سننا اور آگے لوگوں تک بھی پہنچانا کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کی مدد ہو سکے سب سے پہلے ابھی بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کو کیمپ کی زیل کرانی چاہیے یا آپ کو اوپن زیل کرانی چاہیے جو ہم لوگوں نے ویسے ہی اپنے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا والوں نے اپنی لینگویج میں ایک لفظ بنا لیا ہوا جسے اوپن زیل کہتے ہیں بیسیکلی اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے یہ صرف یہی ہے کہ آپ کے پاس کیمپ نہیں ہوتا آپ نے سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے اب دو چیزیں آپ مین ادھر سمجھ لیں کہ کیمپ کی زیل کے کیا فائدہ ہیں اور جب آپ اوپن کراتے ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدہ ہیں کیمپ میں جو ہے نا ایک تو آپ جو ہے نا ساری سہولتے آپ کو کیمپ والو کی طرف سے ملتی ہیں اس میں دو قسم کے پروجیکٹ ہے ایک کو کہتے ہیں پریما اکلینسا اور ایک کو کہتے ہیں پرانا سپرار تھا اور ابھی وہ سائی کے نام سے ہے پریما اکلینسا کاس میں آپ بیسیکلی جو بھی جس بارڈر سے بھی آپ کو پکڑ رہی ہوتا ہے جو ٹیمپریری کیمپ پر اوپن ہوئے ہیں اس میں آپ کو رکھتے ہیں تقریباً اٹلی میں سب سے زیادہ بھی کاس پروجیکٹ ہی چال رہے ہیں ٹھیک ہے ان پروجیکٹ میں آپ کو بیسیک ساری سہولت ملتی ہے جیسے کھانا رہائش میڈیکل آپ کی سجور کی پورنمنٹ وہ لے کے دیتے ہیں لیگل آپ کی انفرمیشن آپ کو ساری وہ دیتے ہیں کل کو آپ کو جو ہے نا اگر ریجیکٹ ہو جے تو وکیل بھی وہی جو ہے نا آپ کو لائر بھی دیتے ہیں لیکن آپ کا پاس چانس ہوتا ہے آپ خود بھی لے سکتے ہو اس کے اپوزیٹ آج ہیں جن لوگوں نے اوپن زیل کروائی ہوتی ہے سب کچھ ان کو عبودی کرنا پڑتا ہے اب جو لوگ کاس پروجیکٹ میں آتے ہیں جو لوگ اوپن زیل کراتے ہیں کاس پروجیکٹ والوں کو پریورٹی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اگر دو بندے کسورے میں چلے جائیں ایک بندہ کاس پروجیکٹ میں اور ایک بندہ اوپن آئے ہو وہ تو پہلے وہ کاس والے پروجیکٹ کا کام کریں گے اس کے بعد جو ہے نا جس نے اوپن زیل کروائی ہو اس کو کریں گے اوپن زیل والے کے پاس اس نے سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے اس نے پوائنمنٹ بھی خود لینی ہوتی ہے اس نے کس دورہ بھی خود جانا ہوتا ہے اس نے انٹرویو پر کے ساتھ اپنا جو چیتری پہلی ہوتی ہے اس میں اپنا ٹرانسلیشن بھی خود لے کے جانا ہوتا ہے کمیشن کی طرف سے آر ریڈی کمیشن کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے لیکن کالک اگر اس کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو وکیل بھی اس نے خود کرنا ہے سب کچھ اس نے خود کرنا ہے لیکن کاس پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ آپ اپریٹر ہوتے ہیں سوشل اپریٹر جو آپ کی ساری یہ تقریباً ہیلپ کرتے ہیں اس لیے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کون سا کیسے آپ نے زیل کرانی ہے اوپن کروانی ہے یا آپ نے جو ہے نا کیمپ والی کروانی ہے کیمپ میں صرف یہ سوریات ہوتی ہیں باقی آپ کیمپ سے باہر رہ کے کام بھی کر سکتے ہو کیمپ کے اندر رہ کے بھی آپ کام کر سکتے ہو نہیں جو ابھی ایمرجنسی اٹلی میں چار رہی ہے یہ دوزار تیس میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی جن لوگوں کا کود چھہزار سے زیادہ ہے کاس پروجیکٹ میں ان کو رہنے کی جاز نہیں مر رہی آٹومیٹیکلی جو ہے نا پرفیٹورے والے کنٹرول کر رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کا چھہزار سے پچھلے سال کا کود چھہزار سے اوپر ہے اس نے چھہزار سے زیادہ پیسے کمائے تو اس سے کیمپ اس کار رہے وہ کا دلہ کولینسہ کار رہے ہیں کہ اسے کیمپ سے باہر بیج رہے ہیں دوسری بات آپ جو ہے نا اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیمپ کے اندر اور اوپن زیل میں رہ کے دونوں میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کیونکہ جب بھی آپ پولیٹیکل سٹے لیتے ہو آپ پہ وہی قانون لگو ہوگا جو بندے نے اوپن زیل کروائی ہے جو بندے نے کیمپ میں زیل کروائی ہے لیگل ہی اس پہ ایک ہی لاؤ ہوگا کیونکہ اینڈ آف دی ڈی جب بھی آپ کمیشن پہ جاؤ گے کمیشن والو نہیں آپ کو پیپر دینے ہے اس میں کیمپ کی زیرو پرسنٹ انوارمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ زیر میں رکھ لینا باقی اوپن زیل والا بندہ زیاری بات ہے اگر ایک جنگہ اسے کام نہیں ملا تو وہ دوسری جنگہ جلدی ٹرانسفر ہو جاتا ہے کیمپ والو کے لیے یہ ہوتی ہے ان کے لیے مومنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ فکس ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے تو آپ کے کوئی بیسیک اخراجات نہیں ہوتے جیسے گھر کا کرایا اس کے بعد کھانے پینے کا حرچہ آپ کی اپنی سو ضروریات ہوتی ہے دوسرا کیمپ میں رہنے والوں کے لیے ہر روز ان کو پاکڑ میں نہیں ملتی ہے جو دو یورپ پچاس سنڈ ہوتی ہے وہ ان کو ہر ہفتے کے حساب سے ملتی ہے یا مہینے کے حساب سے ملتی ہے یہ ہر سٹی کا ایک الہدہ الہدہ پروسس ہے ٹھیک ہے کوئی لوگ مہینے بعد دیتے ہیں کوئی لوگ دو ہفتے بعد دیتے ہیں کوئی لوگ ایک ہفتے بعد دیتے ہیں یہ تھی مین بیسیک سہولت کے کیمپ والوں کے جو کیمپ میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا سہولت ہے اور جو کیمپ سے آؤٹ رہتے ہیں ان کے لیے کیا سہولت ہے باقی جو لیگلی قانون ہے وہ آپ سب پہ ایکولی لاغو ہوگا اس میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہوگا کہ کیمپ والوں کو کوئی زیادہ سہولت ملے گی اور کیمپ سے جو باہر ہیں ان کو زیادہ سہولت ملے گی کمیشن کے حوالے سے یہ سب کچھ ایک ہی ہوگا اب بھی جو بات کرتے ہیں دبلینوں کی اور کمیشن کیوں لیٹ آتا ہے آپ کا جب بھی آپ کسی بھی یورپ کنٹری سے گزر کر آتے ہیں اور اگر آپ کے فنگر ہو جاتے ہیں چاہے آپ نے ادھر پولیٹیکل سٹیٹ یا نہیں لی لیکن آپ نے ایز ارٹرانزٹ ادھر سے گزر رہے تھے اور آپ کے ادھر فنگر ہو گئے ہیں تو آپ کے اوپر قانون لاغو ہوگا جسے کمپے تینسہ انیٹا دبلینوں گولتے ہیں کہ یعنی کہ جب بھی آپ کسی بھی یورپ کنٹری میں فرس ٹائم انٹری کرتے ہیں اور ادھر آپ کے فنگر ہو جاتے ہیں تو قانونی طور پہ آپ کو ادھر اپنی پولیٹیکل سٹیٹ اس کنٹری میں ہی لینی چاہیے لیکن فرض کریں اب بھئی آپ نے ادھر پولیٹیکل سٹیٹ نہیں لی اور آپ اٹلی میں آ گئے ہیں اب اگر آپ اٹلی میں آ گئے ہیں تو آپ نے ادھر اپنا پولیٹیکل سٹیٹ والا پروسس جاری کر دی ہے تو چیٹری کے دوران اس سے پہلے جب آپ کے فنگر ہوتے ہیں جسے ایرو دکھ بول دیں ایرو دکھ کے آپ کا سسٹیم جس کے بولتے ہیں شنطیفکہ میں آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کون ہو اور کس کس کنٹری سے آپ گزر کے آئے ہو اور کیا آپ کی بیسیک ہے یعنی آپ کو کریمنال نہیں ہو وہ سارا کچھ ریکارڈ جو آپ کے فنگر لگاتے ہیں جسے ایرو دکھ بولتے ہیں اس میں سے نکل آتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ چیتری کرنے جاتے ہو جس سے چھوٹا انٹرویو کہتے ہیں آپ لوگ اپنی زبان میں اسے وائٹ سجور بھی کہتے ہو لیکن اس ڈاکومنٹس کا نام چی تھری ہے اس پہ جو ہے نا سارا لکھا ہوتا ہے جس پہ آپ کی بیسیک سارا ڈیٹا ہوتا ہے آپ کو انہوں آپ کا نام کے آپ کے والد کا نام آپ کی والدہ کا نام ڈیٹا برت آپ کے بیوی بچے ہیں سب کچھ آپ نے کیا سٹیڈی کی ہوئی ہے ملٹری میں کام کیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کس کس کنٹری سے گزر کے آئے ہو اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے فنگر کس کس کنٹری میں ہے وائٹ ایور تقریباً نتیس سے تیس دمانے ہوتے ہیں سیمپل جو آپ نے آنسر کرنے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ریجیسٹریشن کر کے اس کو ویسٹ نیت میں بیج دیتے ہیں ویسٹ نیت ایک ان کا ڈیجیٹل ادارہ ہے جس پہ جو کمیشن کسٹورا جنسیاں دے لیں تراتے اور انیتہ دبلینوں کے ساتھ یہ اٹیج ہوتا ہے اس پہ جو ہے نا جب آپ کار چلا جاتا ہے چی تری کے لاسٹ پیج پہ آپ کو دو کورٹ مل جاتے ہیں ایک کورٹ پہ آئیڈی لکھی ہوتی ہے دوسرے کورٹ پہ ویسٹ نیت کی آئیڈی لکھی ہوتی ہے اگر تو آپ کے فنگر نہیں ہیں تو جس سیٹی میں آپ نے ازیل کروائی ہوئی ہے وہ سیٹی والے اس سیٹی کا جو کمیشن ہے مطلقہ اس کو اسی ٹائم پتہ چل جاتا ہے اور وہ جو ان کے پاس ڈیٹیں فری ہوتی ہیں یعنی جب تک انہوں نے کمیشن کی ڈیٹیں نہیں دی ہوئی ہے اس ڈیٹ میں وہ آٹومیٹیکلی آپ کا نام ڈال دیتے ہیں پھر جسٹ آپ کو کمیونیکیشن آنی ہوتی ہے جسے کموکسیونے کمیشنے تری طرح حالے کہتے ہیں یعنی کمیشن کا لیٹر آنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر تو آپ انیتہ دبلینو اگر آپ تو آپ کے فنگر ہوں لیکن اس میں شرط یہ نہیں ہے جو لوگ آپ کو پوچھتے ہو کہ ہماری سجور پہ دبلینو نہیں لکھا ہوا کیا ہمارے فنگر ہے یا نہیں ہے اس بات کا جواب وہ آپ کو خود بتا ہے اگر تو آپ کے کسی کنٹری میں فنگر ہوئے ہیں تو پھر آپ دبلینو یہ آپ کبھی نہ بولو کہ نہیں بھائی ہمارے فنگر نکلے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کیونکہ جو جب آپ ایرو دا کرتے ہو تو ہنڈرٹ اور ٹین پرسنٹ آپ کے فنگر لازمی نکلتے ہیں آگے وہ آپ پہ انیتہ دبلینو کا قانون لاغو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک علیہ دا پروسس ہے جب آپ جو انیتہ دبلینو آپ پہ قانون لاغو ہو گیا پھر اس وقت تک آپ کا کمیسیون تیری توریال جو کمپے تینسہ جس سٹی میں آپ نے زیل کروائی ہو گیا اس کا کمیسیون آپ کو اس وقت تک کمیسیون کال نہیں دے سکتا جب تک آپ کا انیتہ دبلینو روما سے کلیر نہیں ہوگا اس میں متلقہ کسورے والے جس ایک ریکویسٹ کرتے ہیں انیتہ دبلینو والوں کو یہ فلانے نام کا پنگ پونگ بندہ ہمارے پاس آگیا اس کے کس کنٹری میں ہے آپ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں یا اس کا کمپے تینسہ تیری توریال کرنا چاہتے ہیں اب ان پہ دپینڈ ہے انیتہ دبلینو والوں پہ مطلقہ کنٹری جس پہ آپ کے پہلے فنگر ہوئے ہیں ان سے رابطہ کریں اگر تو آنسر کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وائز ٹائم لگتا ہے وہ کینسل آٹومیٹیکل ہو جاتے ہیں لیکن اب جو سیچویشن چال رہی ہے یہ آٹومیٹیکل کینسل نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہنڈرٹ میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کو ابھی وہ لیکٹر دے دیتے ہیں کہ آپ جو انہیں کلیئر کرو نہیں تو آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں اٹلی والے کہ آپ کو پکڑ گئے تو یہ ڈپورٹ نہیں کرتے لیکن آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اس دن آجانا آپ کی ٹکٹ ہے آپ نے جانا نہیں تو آپ اس دکریتوں کے حلاف ریکورسو کر لو اور اپنے فنگر ماف کرو یہ تھی اس کی بیسک سہولت اور اس وقت تک آپ کا کمیشن نہیں آئے گا کیونکہ اٹلی والے یہ سہولت دے دیتے ہیں کہ بندے کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ بندہ ریکورسو کر لے اور ریکورسو کر کے پھر فنگر ماف ہوئی جاتے ہیں لیکن امیگریشن کا لائر کرو کوئی سیولین لائر نہیں کرنا کیونکہ اونیتہ دبلینوں کا کیس لڑنے کے ساتھ اس کا بھی ایک قیدہ پروسس ہوتا ہے جو لوگ آرڈی جو لائر آرڈی اس چیز کو ہنڈل کرتے ہیں امیگریشن کے لائر آپ ان سے ہی رابطہ کرنا یہ نہ ہو کہ آپ بڑھتی جائیں اور وہ تین چار سال کا پروسس ہو جائے جو صرف چھ سات ماہ کا ہونا ہوتا ہے اس چیز سے بھی آپ آسکتے ہیں تو اس کے علاوہ جب آپ کا اونیتہ دبلینوں کلیئر ہو جائے گا پھر وہ ہی وکیل جو لائر جو آپ نے کیا ہو گا اس ہی نہیں آپ کے کمیسیوں نے تریتوریال کو کمیونکیشن کرنی ہے کہ یہ بندے کا اونیتہ دبلینوں سے کلیئر ہو گیا اس کو کمیشن کی کال دی جائے اب اس پر ٹائم کتنا لگتا ہے یہ سیٹی سیٹی کے حساب سے ٹھیک ہے کئی سیٹی میں کام ٹائم لگتا کسی میں تریتوریالی کی یعنی کمیشن پر جا کے آپ نے کیا انہیں بولنا ہے اور اس کی کیا بیسک وجہ ہے کی کمیشن کیا ہوتا ہے جس پہ آپ نے جا کے کیا بتانا ہوتا ہے اس کے متعلق میں بات کروں گا اور امید ہے کہ آپ کو بات سمجھا کی ہوگی کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہیدھر ہے کہ آپ کو میں ٹیٹیل میں بتا سکوں کیونکہ یہ ٹک ٹاک والی تین منٹ کی ویڈیو نہیں ہے جب بھی آپ اٹلی میں پولیٹیکل سٹے لیتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان آپ کی جان کو حطر ہے اور آپ اٹلی میں آگے ہو تو ادھر آکے اپنے اپنی جان کو سیپ کر لی ہے یہ شارٹ سی اس کی ٹرانسلیشن ہے آپ اس کو سمجھ لیں ہر بندے کی علیدہ 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 سٹوری ہوتی ہے ہر بندے کی علیدہ علیدہ داستان ہوتی ہے کیونکہ آپ کے ملک میں جنگ نہیں جیسے یوکرین مالو کے لیے اس کنٹری میں جنگ چل رہی تھی اور وہ ادھر آگیا اور ان کے اوپر ایک قانون لگو ہوگا تھا ان کا ایک اور سسٹیما کولینس تھا وہ کسی اور کٹاگری میں آتے تھے آپ نارمل آکے اندر پولیٹیکا سٹے لے رہے ہو اور یہ انیس سو ساٹھ کا قانون ہے آپ انیس سو ساٹھ کے قانون سے آ رہے ہو پولیٹیکا سٹے لے رہے ہو یورپ میں آپ کا پروسیس چال رہے جب آپ اٹلی میں سٹے آپ نے لے دی ہے آپ نے کمیشن میں جانا ہے تو کمیشن میں جا کے آپ نے یہی بتانا ہے کہ آپ کو کس وجہ سے پاکستان میں حطرہ گری کو پورا کرتی ہے کہ واقعی اس کی جان کو خطرہ ہے اور اسے پولیٹیکل سٹے دی جائے یہ ایک بات ہوگی دوسری بات جس بارے میں میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ کیا اٹلی میں اب آپ کا ایک ہی کمیشن ہونے یا آپ کو دوسرے کمیشن کی اجازت نہیں ملتی بیسیکلی کمیشن اٹلی میں ایک ہی ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے ریکورس جو آپ متلکہ عدالت میں کرتے ہو کہ اگر آپ کمیشن کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جائے تو پھر آپ ان کی بیسیک جو عدالت ہوتی ہے تریبون آلے ادھر اپیل کر دیتے ہو کہ ہمیں حق دیا جائے ہمارے دکھرے تو مینیتی میں یہ ہوتا تھا کہ پھر کورت دی اپیل اور پھر کاسا سے انہیں ایک چیز انہوں نے سیک دو ختم کر دی ہوئی ہے دو سترہ سے ٹھیک ہے اب اس کو چھوڑے آپ جب آپ اگر تو آپ کی یہ ریکوائرمنٹ پورا نہ کرتی ہوئی کہ آپ کو پروتیشن انٹرنیشنال کی کٹیگری میں آپ نہ آتے ہوئے جسے بولتے ہیں منیفیس تا ان فون تیس میں نے اپنے اسی ویڈیو کے شروع میں اوپر لکھا ہوئے دکھ رہے تو وہ اگر اس طرح آپ کا ریٹل میں لکھا آج آپ کے جب کمیشن کا جواب آئے گا تو یہ ایک بہت ہی سیریس محملہ ہے جسے آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے میں آپ صرف وہ بات بتا رہوں جو ریٹل میں قانونی طور پر لکھی آ چکی ہے جس کی سمجھ آپ کو نہیں جائے نہیں تو آپ نقصان کر بیٹھ ہوگے اب اس کا نقصان کیا کر بیٹھ ہوگے وہ میں آگے اب آپ کو بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کے کیا اس کا نقصان آپ ہو سکتا ہے پہلے تو کوشش کریں کہ آپ وہ ہی کمیشن کو جا کے بتائیں جو سچ ہے اور جو آپ کے اوپر بیٹی ہوئی ہے اور جس وجہ سے آپ نے اپنی کنٹری چھوڑی تھی وہ ہی آیا ہوں کہ اپنا فیوچر سکیور کرنے کے لیے غریبی کا کیس نہ دے دو ہاں اگر کہتا کہ جدر میں رہتا تو ادھر سلاب آگیا کوئی اچانک کوئی ایسی آفت آگیا جس وجہ سے آپ آگیا اس کے لیے آپ کو کالا میتہ سجور مل جائے دانی ناطور آلے ترالے کی وجہ سے اس کے آپ کو کالا میتہ سجور جو بھی جاتی ہے جس کی ویلیوٹی چھے ماہ ہوتی ہے اب آج جاتے ہیں ہمارے مین پوائنٹ کے اوپر ان فوندہ تیسہ کا مطلب کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان فوندہ تیسہ پہلے اٹلی میں کیا تھا کس وجہ سے ان جسے ارتی کل ترانتہ چینگو کہتے تھے ایک قانون ہے جس کے بعد آپ اپیل کر دیتے تھے پیل کے بعد پھر اپیل ہوتی تھی پھر اپیل ہوتے پھر پانچ چھے سال کیس چل جاتا تھا چھے سال چل جاتے ہیں اٹلی میں آپ لیگل رہ سکتے ہو پولیٹیکل سٹیک میں لیکن اب کیا ہوتا اب یہ جو نیا قانون آیا ان فوندہ تیسہ کا جو ریجیکٹ کرتے ہیں ان فوندہ تیسہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نے اس کو بہت زیادہ شارٹ کر دی ہے شارٹ سے مراد یہ کہ وہ پہلے کمیشن میں ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جو فیوچر سکیور کرنے کے لیے آئے ہو غریبی کا جسے بولتے ہیں کہ ایکنامی لحاظ سے آپ ٹھیک نہیں تھے یا آپ کسی سے ادار اٹھا کے آئے اور وہ ادار آپ واپس کرنا چاہتے ہو یہ اگر آپ چیز بتاتے ہیں تو یہ بلکل اس کے حلاف ہے جو پروتیشن انترناسیونالے کا قانون ہے یعنی اس میں یہ بلکل آپ کسی کو بھی بتا دو کہ اس سے میں کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو یہ شو کرتا ہو کہ آپ کی جان کو پاکستان میں حطرہ ہے جس وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کر دیں گے اس کا کیس حلاف ہے اور اس کو ریجیکٹ کر کے بولیں گے مانی فیستہ ان فوندہ تیسہ اس کا کیا ہوگا اگر تو آپ کا نارمل ریجیکٹ ہو تو آپ کے پاس تیس دن کا ٹائم ہوتا جس آپ نے تیس دن کے اندر ریکورس کرتا ہوتا مطلقہ تریبون آلے اور دی آریا میں لیکن جب آپ مانی فیستہ ان فوندہ تیسہ آجاتے تو پھر آپ کے پاس صرف پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ پندرہ دن کے اندر آپ نے ریکورس کرنا مطلقہ تریبون آلے میں لیکن اب ان فوندہ تیسہ کی جو بیسک ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے کیابلا اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں ان فوندہ تیسہ کا نقصان اس کے نقصان یہ ہے کہ پہلے تو جب آپ کسی بھی وکیل کے پاس جاؤ گے تو اس کو گراتوی تو پتر چینیوں میں نہیں کرے گا وہ آپ سے اچھے حاصل اس کے پیسے لے گا جو پندرہ سو سے دو ہزار یورو تک بھی وکیل آج کل مانگ رہے ہیں اور وہ لیتے ہیں اب وہ پندرہ سو سے دو زار یورو کیوں مانگ دیا یہ ہنڈر ٹین پرسنٹ ان کو پتہ ہے وہ آپ کی سٹوری دیکھ کے بول دیتے ہیں کہ اس بندے کو سو سو سیوہ نہیں ملے گا اب سو سیوہ کیا بلا آئے ان فوندہ تیسہ کے بعد ان فوندہ تیسہ کو سس پینڈ کروانا ہوتا ہے جسے اگر تو آپ کو ان فوندہ تیسہ سو 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 وکیل لے دے تو آپ کا نارمل کیس چلے گا لیکن اب تک جو آٹھ مئی دوزار تیس کے بعد جن لوگوں کو بھی ان فوندہ تیسہ ملا ہے ان میں سے کسی کو سو 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 ملا کیون جو انہوں نے سٹوری کمیشن میں بتائی تھی وہ بلکل ارتی پروتیس انہیں انٹرنیسیون کے حلاف تھی جس وجہ سے ان کو سوسپنسیوہ نہیں ملا اور ان کا جو دیچے نے ریجیکٹ کر دی کیونکہ جب بھی آپ کا کمیشن ہوگا جو بھی کمیشن ہوگا اتر آپ کی ایک ریجسٹریشن ہوتی ہے آپ کی ریکورسوں میں نہ چاہے تو آپ کا وہ دے رہے گا یہ چیزیں ان سب لوگوں کو پتہ ہونی ہے جو لوگ ابھی اٹلی میں رہ رہے ہیں آٹھ مئی سے پہلے پہلے دوزار بائیس میں ان کی جب سے ویڈیو ریجسٹرشن نے کمیشن میں قانون لگو ہوا ہے اس میں ان کی اگر ویڈیو بنی ہو یا تو وہ ریکورسوں پہ نہیں جا رہے یہ دوزار اٹھنہ سے چال رہے ٹھیک ہے کوویڈ میں بھی ایسا ہو ہے لیکن کوویڈ میں ویڈیو کالز کے ذریعے انٹرویو ہوتے رہے ہیں اب وہ لوگ کمیشن میں نہیں جاتے کیونکہ جو دیچے ان کی وہ پرانی ویڈیو ہی دیکھ کے اس پہ فیصلہ کرتا ہے لیکن یہ ایک طرف سے اچھی چیز ہے لیکن کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ آپ کی سٹوری میں چینج ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ آپ نے بار میں بنانی ہوتی ہے جس وجہ سے اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کو نہیں کر سکتے یہ ایک لیدہ بات ہے اب آگے ان فوندہ تیسہ کی طرف ہم واپس آتے ہیں کہ ان فوندہ تیسہ جب آپ کو سسپنسی نہیں ملتا تو اس کے نقصان ہے اس کے نقصان یہ ہے کہ ان فوندہ تیسہ نہیں ملتا کیون وکیل کے پاس چانرز ہوتا ہے وہ دھو تو آپ کا پہلا کمیشن مکمل طور پہ ہتم ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس صرف ایک ہی چانس ہوتا ہے کہ ریتراتا کا دماندہ کریں یعنی دوبارہ سے اپنا جو آپ نے فرسٹ پروسس کی یعنی کمیشن لینے کے لیے چیتری کے لیے وہ کریں جسے ریتراتا کہتے ہے اور میں آپ اپنی سٹوری بھی چینج کر سکتے ہو آپ نے نئی چیز بھی بتا سکتے ہو آپ یہ بھی بوس سکتے ہو کہ پہلے ہم نے کسی وجہ سے یہ نہیں بتا سکے اب ہم تو پریشان نہیں ہو میں صرف آپ کو حقیقت سے اگہ کر رہا ہوں کہ ان فوندہ تیسہ کا مطلب کیا ہے اب آجاتی ہے بات ہماری ان فوندہ تیسہ بلا ایسی ہے کہ پندرہ دن جب آپ کے اوپر دکرے تو لاغو ہو جاتا ہے تو پندرہ دن کے اندر اگر آپ سسپنسیوہ نہیں لے سکتے تو جب بھی آپ کو جو ہے نا اگر آپ ریجر آتا بھی نہیں کر سکتے اور پندرہ دن بھی گزر جاتے ہیں اور آپ سسپنسیوہ بھی نہیں لے سکتے اور آپ کا ریگو پھر پولیس جب بھی آپ کو پکڑے گی وہ آٹومیٹیکلی آپ کو کسی بھی چی پی آر کا مطلب ہوتا ہے دیپورٹ سینٹر میں آپ کو لے جائے گی کیوں کیونکہ ان فوندہ تیسہ کے اندر آرڈی قانون بن جکا ہو ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ان فوندہ تیسہ کو سپینڈ نہیں کروا سکتے تو آپ کلند ستینہ بن جاتے اور آپ جب بھی پولیس کنٹرول کرے گی آپ کو فولیو دی دے کے آپ کو مطلقہ چی پی آر میں لے جائے گی پہلے تو بولے گی ہمارا ملک چھوڑ دو پھر بولے گی ہمارا ملک چھوڑ دو پھر اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ان فوندہ تیسہ نہیں تو پھر نقاصہ سے ہونے کے بعد جب بندہ ریتراتوں کا دماندہ نہیں تھا تو اس کے بعد پولیس اسے پکڑتی تھی تو پھر اسے پھولیو دی 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 تھی اور پھر اسے چپی آر سینٹر میں لے کے جاتے تھے لیکن اب ان فوندہ تیسہ میں یہ ایٹلی چیزیں ایڈ کر دی ہیں جس وجہ سے آپ اسی ٹائم جو ایٹلی میں جو ایٹلی کی تری تو ریالے اس میں بن جاتے اور آپ کو جی پی آر میں لے جاتے ہیں اب اس میں بہت سارے لوگوں نے بولا نہیں ایٹلی ٹپورٹ میں لوگ ایز آپ پریٹر ٹرانسلیشن کام کرتے ہیں اور ان سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہ بتایا تھا ان کے پاس اب بھی یہی سیم قانون والے آٹھ مہی کے بعد جو لاغ ہوا تھا وہ تقریباً چودہ سے پندرہ بندے ان کے پاس آ چکے ہیں کسی نے اگر بات یہ ماننی ہے ماننے کسی نے نئی بات ماننی اس کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے تو اس کا بیسک میں نے آپ کو سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ صرف اس چیز کو سمجھ لیں کے تکریت کوتروں کے بعد ان فوندہ تیسہ کا مطلب کیا ہے اور اس کے نقصانات ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئی تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں میں پھر بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں اصل بات جو آپ نے یاد رکھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی داستان ہوگی جو بھی سٹوری ہوگی وہ اس سمپل ہے کوئی بھی اس میں ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے مسال کے طور پر جیسے میں نے مسال دیا کہ وہ غریبی کی ہے تو پھر آپ پہ یہ قانون لگے گا اور اس سے آپ بچو یہ بہت زیادہ نقصان دی ہے اس کے علاوہ اٹلی میں سہولت ایسی ملتی ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جب آپ کی انتیگرس ہونے ہوتی ہے آپ کا ٹائم گزرت ہے جیسے پھرانے تک چھے ساتھ سال لگ جاتے ہیں تو آپ اٹلی میں اچھے ہاتھ سیٹل ہو جاتے ہو لینگویج اپروف کر لیتے ہو لائسنس کر لیتے ہو پیپرز لینے کے کافی زیادہ چانس بن جاتے ہیں جس وجہ سے لوگوں کا اکثر کہنا تھا کہ اٹلی میں زیادہ پیپر ملت ہے لیکن یہ جو مجودہ حکومت ہے جس نے یہ آٹھ مئی کے بعد دکھرے تو کتروں بنائے وہ پروتیشون انٹرناسیون حالے کے لیے کافی سخت ہے لہٰذا اس میں آپ کافی زیادہ احتیاط کریں آپ نے جو بھی اپنی داستان بدانی ہے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے وہ اس قانون کے مطابق ہونی چاہیے کہ آپ کی پاکستان جان کو خطر ہے پروتیشون نے سپیچال جن جن لوگوں کو ملی ہے کیا وہ اس کو چینج کروا سکتے ہیں چاہے وہ اٹیکل دی چھنوے یا تیکلو ترنت دوے کے مطابق ہے دوسرا یہ کہ اب جن لوگوں کا کیس آرڈی کسورے میں چل رہے سال ڈیٹھ سال ہو گیا فنگر دی ہو گیا تیسرا پروتیشون سپیچال کو کنورٹ کرانا کیسے کروانا ہے اور مست کروانا چاہیے اس کی ایکسپائری کا ویڈ کرنا چاہیے یہ ساری بات اب اس کے لاسٹ میں بتائیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو حضر کریں کہ چار پانچ بات اس میں کلیئر ہو جائیں گی شروع سے لے کے آپ پینڈ تک دیکھو گے تو آپ کو مکمل ایک پروسیس اس میں سمجھ آ جائے گا پروتیشون اس کو فیل کر کے سارے ڈاکومنٹس لگا کے اسے کنورٹ لیورس بردیناتوں کے لیے جمع کروانی چاہیے اور ہنڈرٹ اور ٹین پرسنٹ آپ کو جمع کروانی چاہیے اس کی ایکسپیری ویلیڈیٹی سے پہلے جب آپ اسے جمع کروا دو گے متلقہ آپ کو ملے گی آپ فنگر کی کنورٹ کریں گے تو وہ اسی ٹائم آپ کو پرمیس سجور نہیں دیں گے وہ دوبارہ سے کمیسیون تیری توریالے سے پوچھیں گے پھر اگر وہ بولیں گے تو آپ کنورٹ کر کے دیں گے اگر ویٹ کا بولیں گے اس میں ٹائم ساتھ سے آٹھ مال لگ جاتے ہے کوئی پرمیس سجور نو چینج ہو گی لیکن ان کا ایک لیگل پروسس ہو گا جیسے کہ میں اپنی لیگل ٹیم جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ اس ہی میں کام کرتے ہوئے اس ہی میں کام کیا تو میں اپنی ٹیم سے بات کر رہا ملے گی لیکن اس کو لینے کیا ہوگا کہ جب آپ کس دورے میں فنگر دینے جاؤ گے وہ دو آپ سے آپ کو اپشن دیں گے یہاں تو بولیں گی اسے نیو کر والو یہاں بولیں کہ یہ کنورٹ نہیں ہوتی ہم اس کو ہی رنیو کر کے دے رنیو کر کے دے ریتے ہیں اگر اس نے پاکستان آنا چاہنا تو ٹھیک ہے لیکن آپ انہیں مست بولو کیونکہ رنیو کا آپ پاس رہے گا ہی رہے گا اگر آپ ریجیکٹ بھی ہوتی ہے تو رنیو تو ہوگی دو سال کی رنیو سے تو وہ باغ نہیں رہے رنیو تو وہ کر دیں گے لیکن کر دیں گے تو وہ سب سے زیادہ فائدہ ماند ہے کیونکہ آپ ایک ہی دفعہ اس مشکل سے بات جاؤ گے لیکن ادھر آپ کو بولیں گے کہ نہیں آپ واپس جلے جاؤ یاد رکھنا ان سے ہمیشہ پولیس پولیس ٹیشن جب آپ جاؤ گے ان سے ریجیکٹ کا لیٹر لے لینا سے کنورٹ کر نہیں دیتے اس کے حلاف جب آپ اپیل کرو گے تو مطلقہ جو بھی جو دیچے اور دیناریا والے ہوگا وہ آپ کو پاس کرے گا اور دوبارہ آپ کو لگورس گردی ناتو واری سجور مل جائے گی اب یہ ہوگا کیا یہ ہر سنگل پرسن کے لیے علیدہ لیدہ ہوگا جب تک یہ قانون نہ بنجے کیونکہ ابھی جو ریکورس ہو رہے ہیں وہ تقریباً بہت کم فارم میں ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں ہے لیکن جب یہ کوشتی تو سنالے میں جائے گا پھر یہ قانون بنجے گا لیکن آر ریڈی ایٹلی میں کیس چال رہا ہے جس سجور دینی ہے جو پروتیس سپیچال کے کیٹیگری کو پورا کرتی ہوگی کیونکہ ابھی فیل لال کوئی سجور نہیں ہے جو ہیومن رائٹس کے تحت ملتی تھی پہلے کوئی نہیں ہے کیونکہ بھی کمیشن کی طرف سے صرف دو سجور رہ گئی ہیں جس پروتیس سوشی دیار لیکن آپ جس جس لوگ جس جس کے پاس پروتیس پیچھ چاہیے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی کنورٹ کے لیے ابھی سے جمع کروائیں جب بھی آپ جمع کروانے جاتے ہیں اگر کسور فیچور امیگرس کنے والے بولتے ہیں کہ ہم نہیں کر کے دیتے کوشش کریں لائر کو ساتھ لے جاتے تو ان سے ریٹن میں ریجیت تو لے لینا کہ وہ آپ کو کسی وجہ سے نہیں کر کے دیتے جب آپ کو دیگریت دیں گے آپ کو ٹائم بھی دیں گے اس کے حلاف اپیل کرنے کا اپیل کرنا جب اپیل کروگے تو ہنڈرٹ ہنڈرٹ اپیل پاس ہو جائے گی تو آپ کو سجوہ مل جائے گی اس کے لیے بھی جو لیگل انفرمیشن کے لیے آپ آفیس میں آسکتے ہو رابطہ کر سکتے ہو لیکن یہ آپ کے پاس جہاں سے کہ آپ کچھ سے کرنا چاہتے ہو کیونکہ اٹلی بہت بڑھا ہے آپ جی سیٹی میں راتے ہو سیٹی میں رابطہ کرو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ اس سٹیپ بائی سٹیپ ایسے پروسس کرو گے تو اچھا جو آنا آپ کو زلط مل جائے گا اللہ حافظ دھوم میں یاد رکھنا مزید اگر کوئی بات رہ گی ہوئی تو مجھے بتا دینا کومنٹس میں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا دوں گا اگر کسی کی اور بھی بات رہ گی تو کسی کے پاس نہیں نمبر تو وہ مجھے پرسنل انسٹاگرام پہ میں سے نمبر بھی شیئر کر دوں گا تو پھر وہ ادھر بھی میرے سے سہولت لے سکتا ہے اللہ حافظ